تو ہلو ایوریون خلام نمستے آدھاپ اور ویلکم توریس ایونٹ ایڈ انڈین ڈیسپورا واشنگٹن ڈی سی میٹرو اور آج کی زبان اردو ہندی ہونی چاہیے اس لیے میں سوچ بیک انگریزی سے کر رہا ہوں آپ سب لوگوں کو بہت بہت سواگت ہے خوش آمدید اور ایز یوجول ہر مہینے کے فرس سٹریڈے کو نمان شوخ صاحب ڈاکٹر معظم صدیقی صاحب اور ڈاکٹر پروسر انیس الرحمان صاحب کی اس ٹیم سے ہم لوگ عدبی سنگم کا کوئی ایک نیا ایونٹ لے کے آتے ہیں اور اس وقت نمان شوخ صاحب جو ہے آج کی ایونٹ کے آئے کر ہیں آپ کے پاس تین کوئٹ ہیں اردو اور ہندی کے ابھی کمار بے باگ صاحب تیبتی مشرہ جی عالم خرشی صاحب اور ان کے نمائندہ کپلٹس یہاں پہ اشار جو ہے دکھائی دے رہے ہیں ابھی کمار بے باگ صاحب کا شعر جو چنا گیا ہے کسی کو آنکھ ملا کے دیکھے جب تیری نظروں سے معتبر نہ ہوئے کسی کو آنکھیں ملا کے دیکھے جب کیا بے غلط پڑھ رہا ہوں کیا اور دکھتی مشرہ صاحبہ کا وقت بدلا لوگ بدلے میں بھی بدلی ہوں مگر ایک موسم مجھ میں ہے جو آج تک بدلا نہیں ماشاءاللہ اور عالم خرشی صاحب روز تصویریں اُبھر آتی ہیں دیواروں پر جانے والوں کو مقا یاد کیا کرتے ہیں تو چلیے اس کے ساتھ میں نمائند شخص آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کا سیشن سمحہ لیں نمائند شخص آہیں شکریہ رزی بھائی یہ جو ایک نیا چائلنج تھا رفض اس کو ہٹا لیا شکریہ رزی بھائی یہ ایک نیا چائلنج تھا کہ ایک نئے انداز سے پروگرام کو کیسے آگے بڑھائے جائے اور آج یہ اس سلسلے کی شروعات ہوئی مجھے تقویت یہ دیکھ کر ہوتی ہے کہ جب موسم سڈیر کی صاحب ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری بزم ہے اس کا میار اور اس کی گہرائی اور ہیرائی اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں آج ہم نے اپنے شائروں کا جس طرح انہاب کیا ہے وہ بھی لحاظ سے کیا ہے کہ اردو اور ہندی اب یہ دونوں زبانیں جو ہیں وہ غزل کے لیے ایک سنگم بن گئی اور یہ ہندوستانی میں جتنی غزلیں کہی جاری ہیں یہاں تک کہ جو ہندی اور اردو کی شائری ہو رہی ہے اس کی زبان ایک دوسرے کے بہت قریب آتی جاری ہے اس کی مثالیں آج موجود ہیں ہم دشند کمار سے پہلے کی بات چھوڑیے دشند کمار کے بات کی باتیں کریں تو اس کی نمائندہ آوازوں میں ایک آواز دیتی مشرہ جی کی ہے وہ یہاں موجود ہیں عالم خرشیر صاحب ہمارے بہت سینئر شائر ہیں اور تقریباً چار دہائیوں سے زیادہ کا ان کا شیری سفر ہے وہ یہاں موجود ہیں نظمیں بھی لکھتے ہیں نظمیں بھی اور کبھی کبھی نصر بھی انہوں نے بہت اندہ لکھی ہے اب ہے بیباک صاحب ویسے تو بڑے روبدار پولیس آفیسر رہے ہیں لیکن ان کی جو شائری ہے وہ ان کی محبت دھری شخصیت کا حینہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب شائری کو گلے لگاتے ہیں تو ان کی شخصیت میں کیا دبدینیاں آتی ہیں اور کس طرح وہ لفظوں کو اپنے جذبات سے اپنے احساسات سے ہم مہم کرتے ہیں آج کی شروعات کے لیے مجھے لگا کہ اگر یہ محبت ہماری روایتی نہیں ہے تو اس کی شروعات کی ایک نئے دھنگ سے ہونی چاہیے ایک نئے انداز سے ہونی چاہیے تو سب سے پہلے جو ہمارے سب سے سینئر شائر یہاں موجود ہے عالم پرشید صاحب چونکہ ان کی کافی سوشل میڈیا پر بھی پین فالوئنگ ہے اور لوگ انہیں سننا بھی چاہتے ہیں کبھی ریختہ میں اور انٹرنیشنل اسٹیج پر یہ نمائندگی کر چکے ہیں اردو شائری کی تو کیوں نہ ہم انہی سے شروعات کریں اور ان کا نمائندہ کلام سنیں اور بیچ بیچ میں ظاہر اپرشید بھائی سے باتیں بھی ہوتی رہیں گی تو ہم تو انہیں سب سے پہلے اس نظم سے یاد کرتے ہیں جو جس زمانے میں نظمیں ایک نسل بہت نظموں سے دوڑ کی اور غزلوں کا ہی بول بالا تھا میں ایک گھراندے کے حوالے سے بات کی اور وہ نظم تھی کہ ہاں وہ گھراندہ ٹوٹے گا لیکن اس کو میں توڑ ہوں تو یہ شاید جو ساری لہریں اور ہوایں اور سب کے شور مچانے کے باوجود وہ ان سے اس گھراندے کو بچاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ ٹوٹے گا تو مجھ اسے ٹوٹے گا کوئی اور اسے نہیں توڑ سکتا تو شایری میں اسی زد کے ساتھ آگے بڑھنے والے شاید عالم خرشید سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نماز بہت شکریہ نوان صاحب تو بغیر تمہید کے ایک غزل سے اپنی بات شروع کرتا ہوں غزل کا مطلع سماعت فرمائے کہ عمر سفر میں گزری لیکن شوق سیاحت باقی ہے عمر سفر میں گزری لیکن شوق سیاحت باقی ہے کوئی مسافت ختم ہوئی ہے کوئی مسافت باقی ہے عمر سفر میں گزری لیکن شوق سیاحت باقی ہے کوئی مسافت ختم ہوئی ہے کوئی مسافت باقی ہے اور شیرے کے ایسے بہت سے رستے ہیں جو روز پکارا کرتے ہیں کئی منازل سر کرنے کی اب تک چاہت باقی ہے ایسے بہت سے رستے ہیں جو روز پکارا کرتے ہیں کئی منازل سر کرنے کی اب تک چاہت باقی ہے اور ایک ستارہ ہاتھ پکڑ کر دور کہیں لے جاتا ہے ایک ستارہ ہاتھ پکڑ کر دور کہیں لے جاتا ہے روز خلا میں کھو جانے کی آج بھی عادت پاقی ہے بہت شکریہ ایک ستارہ ہاتھ پکڑ کر دور کہیں لے جاتا ہے روز خلا میں کھو جانے کی آج بھی عادت باقی ہے اور شہرِ تمنا باز آیا میں تیرے ناز اٹھانے سے شہرِ تمنا باز آیا میں تیرے ناز اٹھانے سے روز شکایت دور کروں میں روز شکایت باقی ہے شہرِ تمنا باز آیا میں تیرے ناز اٹھانے سے روز شکایت دور کروں میں روز شکایت باقی ہے اور اگلا شرح ہے کہ چشمِ بصیرت کچھ تو بتا دے کب وہ ساتھ آئے گی جس کی خاطر ان آنکھوں میں اتنی بسارت باقی ہے چشمِ بصیرت کچھ تو بتا دے کب وہ ساتھ آئے گی جس کی خاطر ان آنکھوں میں اتنی بسارت باقی ہے اور ختم کہانی ہو جاتی تو نیند مجھے بھی آ جاتی ختم کہانی ہو جاتی تو نیند مجھے بھی آ جاتی کوئی فسانہ بھول گیا ہوں کوئی فسانہ باقی ہے ختم کہانی ہو جاتی تو نیند مجھے بھی آ جاتی کوئی فزانہ بھول گیا ہوں کوئی حکارہ باقی ہے اور مقتے کا شیر ہے کہ ایک ذراسی عمر میں عالم کہاں کہاں کی سہر کروں ایک ذراسی عمر میں عالم کہاں کہاں کی سہر کروں جانے میرے حصے میں اب کتنی محلت باقی ہے ایک ذراسی عمر میں عالم کہاں کہاں کی سہر کروں جانے میرے حصے میں اب کتنی محلت باقی ہے سفر میں گزری لیکن شوقی زیاحت باقی ہے کوئی مضافت ختم ہوئی ہے کوئی مضافت باقی ہے بہت خوب امتہ غزر اور یہ جو آپ کا سفر شروع ہوا تھا نئے موسم کی تلاش پھو اس کے بعد آپ کے کئی مجموعے منظریں آن پر آئے زہرے کل خیال آباد کاری زیاں نئی بستی ہماری نوو سہرہ ہمارا تو اتنا لمبا سفر آپ کا رہا ہے لیکن آپ عدم میں جس طرح مقبول ہیں اسی طرح آپ سٹیج کے لیے بھی بڑے حدیل عزیف شاعر مانے جاتے ہیں دستان اور بیرون ملکات الگ الگ جگہوں پر نمائندگی کرتے رہے ہیں شاعری کی اندرستان کی تو شاعری کے جو ابھی مختلف رنگ ہیں جن میں آپ کہتے رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تمام رنگوں کی نمائندگی آپ کے کلام سے ہو تو الگ الگ خیلسہ اور آپ کے کلام سے آئے تو بہت چلیں جی جی کوشش کرتا ہوں ایک اور غزل سمات فرمائے دیکھیں کچھ الگ شاعر ملے کہ کہیں پہ جسم کہیں پہ خیال رہتا ہے کہیں پہ جسم کہیں پہ خیال رہتا ہے محبتوں میں کہاں اعتدال رہتا ہے کیا بات کیا بات شکریہ کہیں پہ جسم کہیں پہ خیال رہتا ہے محبتوں میں کہاں اعتدال رہتا ہے اور فلک پہ چاند نکلتا ہے اور سمندر میں کہیں پہ جسم کہیں پہ خیال رہتا ہے محبتوں میں کہاں اعتدال رہتا ہے اور فلک پہ چاند نکلتا ہے اور سمندر میں بلا کا شور غزب کا اُبال رہتا ہے آہاں آہاں شکریہ بلا کا شور غزب کا اُبال رہتا ہے اور شیئر دیکھیں کہ دیارے دل میں بھی آباد ہے کوئی سہرہ دیارے دل میں بھی آباد ہے کوئی سہرہ سہرہ یہاں بھی وجد میں رخصان غزال رہتا ہے بہت خوب دیارے دل میں بھی آباد ہے کوئی سہرہ یہاں بھی وجد میں رخصان غزال رہتا ہے اور چھپا ہے کوئی فسوگر سراب آنکھوں میں کہ چھپا ہے کوئی فسوگر سراب آنکھوں میں کہیں بھی جاؤ اسی کا جمال رہتا ہے چھپا ہے کوئی فسوگر سراب آنکھوں میں کہیں بھی جاؤ اسی کا جمال رہتا ہے اور تمام ہوتا نہیں عشق نا تمام کبھی تمام ہوتا نہیں عشق نا تمام کبھی کوئی بھی عمر ہو یہ لا زوال رہتا ہے تمام ہوتا نہیں عشق نا تمام کبھی کوئی بھی کو یہ لا زوال رہتا ہے اور وسال جسم کی صورت نکل تو آتی ہے وسال جسم کی صورت نکل تو آتی ہے دلوں میں ہجر کا موسم بحال رہتا ہے کیا جسم کی صورت نکل تو آتی ہے دلوں میں ہجر کا موسم بحال رہتا ہے اور خوشی کے لاکھ وسائل خرید لیں عالم خوشی کے لاکھ وسائل خرید لیں عالم دل شکستہ مگر پرملال رہتا ہے کیا کہ خوشی کے لاکھ وسائل خرید لیں عالم دلے شکستہ مگر پرملال رہتا ہے اور کہیں پر جسم کہیں پر خیال رہتا ہے محبتوں میں کہاں ایتصدا کیا کہنے آپ کے شیل جب بھی میں پڑھتا ہوں آپ کا کلام آپ کے جتنے مجبوئے ہیں ابھی تک وہ میرے مطالعے میں رہتے ہیں گاہے گاہے آپ نے ایسے عزیب و غریب شیر کہے ہیں جیسے لکی پھینچ کے بیٹھی ہے تشنگی میری بس ایک ضد ہے کہ دریہ یہی پر آئے گا پھینچ پر پھینچ پر یہ ضد پر ہے اور اس کے ضد سے آگے بڑھوں تو بھی ہے کہ پیچھے چھوٹے ساتھی مجھ کو یاد آجاتے ہیں پیچھے چھوٹے ساتھی مجھ کو یاد آجاتے ہیں ورنہ دوڑ میں سب سے آگے ہو سکتا ہوں تو یہ بھی ایک انداز ہے اور اب کتنی کار آمد جنگل میں لگ رہی ہے وہ روشنی جو گھر میں بیکار لگ رہی تو یہ جو نئے موضوعات کا ایک سہلے رواں ہے اس کے ساتھ آپ کی شاعری کا اعتقا ہوا ہے یہ کیسی آب و ہوا ہو گئی زمانے کی کہ گلاب کی خوشبو سے چھینک آتی ہے میرے خاص سے یہ مہاورے اس مہاورے کو شاعرانہ انداز میں شاید ہی کسی نے استعمال کیا ہو کہ گلاب کی خوشبو سے چھینک آتی ہے تو میں اس لہجے کے شاعر کو یقینا اس کے تعارض کے لیے میرے پاس بہت الفاظ نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کلام سناتے رہیں یہ سلسلہ جاری یہ آپ ہی پسند کی ہے غزل جس کا حوالہ اب آپ نے دیا اس غزل کو پیش کر رہا ہوں مطلب دیکھیں کہ جب تک کھلی نہیں تھی اسرار لگ رہی تھی کہ جب تک کھلی نہیں تھی اسرار لگ رہی تھی یہ زندگی ہمیں بھی دشوار لگ رہی تھی تک کھلی یہ زندگی ہمیں بھی دشوار لگ رہی تھی اور شیر دیکھیں کہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی پھولوں کی ایک ڈالی مجھ پر جھکی ہوئی تھی پھولوں کی ایک ڈالی لیکن وہ میرے سر پر تلوار لگ رہی تھی مجھ پر جھکی ہوئی تھی پھولوں کی ایک میرے سر پر تلوار لگ رہی تھی اور چھوٹے ہی جانے کیسے قدموں میں آگری ہو چھوٹے ہی جانے کیسے قدموں میں آگری ہو جو فاصلے سے مجھ کو دیوار لگ رہی تھی چھوٹے ہی جانے کیسے قدموں میں آگری ہو جو فاصلے سے مجھ کو دیوار لگ رہی تھی اور شہروں میں آکے کیسے آہستہ رو ہوا میں شہروں میں آکے کیسے آہستہ رو ہوا میں سہرہ میں تیز اپنی رفتار لگ رہی تھی شہروں میں شہروں میں آکے کیسے آہستہ رو ہوا میں اور شکریہ کہ شہروں میں آکے کیسے آہستہ رو ہوا میں سہرہ میں تیز اپنی رفتار لگ رہی تھی اور لہروں کے جاگنے پر کچھ بھی نکام آئی لہروں کے جاگنے پر کچھ بھی نکام آئی کیا چیز تھی جو مجھ کو پتوار لگ رہی تھی لہروں کے جاگنے پر کچھ بھی نکام آئی کیا چیز تھی جو مجھ کو پتوار لگ رہی تھی اور اب کتنی کار آمد جنگل میں لگ رہی ہے اب کتنی کار آمد جنگل میں جنگل میں لگ رہی ہے وہ روشنی جو گھر میں وہ روشنی جو بیکار لگ رہی تھی اور شکریہ کہ اب کتنی کار آمد جنگل میں لگ رہی ہے وہ روشنی جو گھر میں بیکار لگ رہی تھی اور عالم غزل میں ڈھل کر کیا خوب لگ رہی ہے جو ٹیس میرے دل کا آزار لگ رہی تھی جب تک کھلی نہیں تھی اسرار لگ رہی تھی یہ زندگی ہمیں بھی دشوار لگ رہی تھی بہت شکر یہ زندگی ہمیں بھی دشوار لگ رہی تھی اور آپ ہی نے کہا ہے محبت نے بسائی تھی یہ دنیا محبت نے بسائی تھی یہ دنیا محبت ہی یہاں آب اجنبی محبت ہی یہاں آب اجنبی یہ جو انداز ہے کہ محبت نے بسائی تھی یہ دنیا یقیناً اس دنیا کے پورے مجود کا اور کوئی جواز نہیں ہے سوائے اس کے کہ خدا کو یہاں محبت کو سبت کرنا تک تو محبت ہی یہاں اجنبی ہے پھر آپ نے کہا ہے کہ مرے جاتے ہو اس کی عرضو میں مگر کہتے ہو دنیا عرضی ہے تو یہ جو انداز ہے آپ کے تنزکہ کہ مرے جاتے ہو اس کی عرضو میں مگر کہتے ہو دنیا عرضی ہے جانے کیا صورت بنے گی اب میری لوٹ آیا ہوں دوبارہ خان کر اور بہت ہی خوبصورت بہم ہے یہ یہ سب آپ کے شیر جو ہیں جو نوجوانوں میں اس قدر مقبول ہیں کہ یہ انہیں بار بار شیر کرتے رہتے ہیں اس کی یہ میرے حصے میں بھی آیا کہ بہت ہی خوبصورت بہم ہے یہ کہیں پر ہے کوئی اپنا تو اس طرح کے اشار آپ سے سنتے سنتے یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو دیر تک اور بہت بہت ساری غزلوں کے ساتھ آپ کو دیکھا اور سنا جائے میں گزارش کروں گا کہ آپ کچھ اور کلامس دیں ایک اور غزل لہذا فرمائے مرحلہ سخت سہی ہم سفران اور بھی ہیں مرحلہ سخت سہی ہم سفران اور بھی ہیں چڑھتے دریا میں میرے ساتھ روان اور بھی ہیں بہت خود بہت خوب مرحلہ سخت سہی ہم سفران اور بھی ہیں بہت خوب ایک ہم ہی تو نہیں ہیں تری وحشت کے عصیر دیکھ اے موجہ بلا رخص کنا اور بھی کیا کہنے مورپ بڑھ ایک ہم ہی تو ایک ہم ہی تو نہیں ہیں تری وحشت کے عصیر دیکھ اے موجہ بلا رخص کنا اور بھی ہیں اور آگئے ہیں تیرے در پر تو بہت ناس نہ کر آگئے ہیں تیرے در پر تو بہت ناس نہ کر کوچے اہل سنم کوئے بوتاں اور بھی ہیں آگئے ہیں تیرے در پر تو بہت ناس نہ کر کوچے آگئے ہیں تیرے در پر تو بہت ناس نہ کر آگئے ہیں تیرے در پر تو بہت ناس نہ کر کوچے اہل سنم کوئے بوتاں اور بھی ہیں اور بھی ہیں کیا کہنے ہیں اور شکریہ کہ عشق اب ایک ہی معشوق سے منسوب نہیں عشق اب ایک ہی معشوق سے منسوب نہیں گل بدن اور بھی ہیں ماہ رخہ اور بھی ہیں کیا بات ہے بھے کیا بات آپ نے دروازہ کھو دیا بھئی یہ کیا کہنے عشق اب ایک ہی معشوق سے منسوب نہیں گل بدن اور بھی ہیں ماہ رخہ اور بھی ہیں ہم بھائی ببارکو اور کو اور اگلا شہر دیکھیں کہ صرف تجھ کو نہیں قامت کی بلندی کا گماں صرف تجھ کو نہیں قامت کی بلندی کا گماں خود ستا شہر میں کوتاہ قدان اور بھی ہیں اور بھی کیا گیا کیا گیا صرف تجھ کو نہیں قامت کی بلندی کا گماں خود ستا شہر میں کوتاہ قدان اور بھی ہیں اور بھی مقتے کا شیر ہے کہ شیر گوئی بھی عبادت ہے ہماری عالم بشک 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 برنہ دنیا میں کئی کارے زیاں اور بھی ہیں شیر گوئی بھی عبادت ہے ہماری عالم برنہ دنیا میں کئی کارے زیاں اور بھی ہیں مرحلہ سخت سے ہی ہم سفران اور بھی ہیں چڑھتے دریا میں میرے ساتھ روان اور گئے ہیں بہت خوب یہ انداز جو عالم پرسید ساتھ نے اپنایا ہے یہ معاصف شوارہ میں جو کلاسیکی ان کے جو اس کی جو بنیادیں اس کے ساتھ شائری کو آگے بڑھانا اور نئے موضوعات کو آمیز کرنا اس میں یہ کام بہت امدنگی سے آپ نے انجام دیا ہے بہت مبارک بات آپ کو اور اب ہم اس کے دوسرے پڑھاؤ کی طرف چلتے ہیں دوسرے شائر کو زحمت دینے کے لیے اور آج جو خاص بات ہے میں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا تھا رضی بھائی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آج یہ ہندی اور اردو شائری کا ایک طرح سے ہم سماگم کہنے ہو ہے آج جو ایک بہت اہم نام ہے ہندی شائری کا وہ ہمارے درمیان ہے اور دیپتی مصرہ جی کی پہچاند صرف ایک شائرہ کی حیثیت سے نہیں ہے انہوں نے فلموں کے لیے بھی کام کیا ہے کئی کتابیں آپ کی مندر آم پر آ چکی ہیں برت میں پکھلتی ہوئی آگ یہ 1996 میں یہ کتاب مندر آم پر آئی تھی یہاں وہاں یہ 2011 میں اس کے علاوہ آپ سو سے زیادہ ٹی بی شو اور فلموں میں کام کر چکی ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسی شائرہ کے اندر کتنی بوکلمونی اور کتنی رنگہ رنگی زندگی کی ہوگی اور شائری کی ہوگی کتنے لہجیں کتنی آوازیں کتنے رنگ اس میں مدغم ہو رہے ہوں گے اس کا اندازہ آپ ان کی شائری سے کر سکتے ہیں ان کی شائری ایسی شائری ہے جو کسی بنے بنائے فارمولے کے تحت نہیں آتی جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ ہندی کے اپنے جو روایات اس کے حوالے سے اور اس کے چھندوں کے استعمال سے جو لفظوں کو برتنے کا صلیقہ ہے اس کو دیپتی مصرہ جی نے اپنے ہنگیز کیا ہے تو یہ تمام چیزیں ان کی شائری میں ملیں گی وہ کہتی ہیں ملوں گی تم سے بہت آسان سادہ سا پہلے ممتنہ کا شیر ہے ملوں گی تم سے جدات و حلو اس کے بعد ان کا شیر ہے کہ لڑتے لڑتے آخر ایک دن پنچھی کی ہی جیت ہوئی اور فرمائیے کہ لڑتے لڑتے آخر ایک دن تو اس نویت کے شیر کہنے والی شائرہ کو میں آماز دینا چاہتا ہوں دیپتی مصرہ جی کو میں چاہتا ہوں کہ مخاطبہ آپ نے سمین سے روبر ہو آپ نے ناظرین سے دیپتی مصرہ جی دیپتی جی آپ کہاں ہیں آپ کو کو ہوسٹ تو بنایا گیا ہے ہلو سر ہم موبائل سے آئے ہیں ادھر لیپ ٹاپ تو ہمارا گڑ بڑ ہو گیا وہ نہیں لے رہا ہے لیکن ہم نے بھی جوائن کیا ہم کو تو دکھ رہے ہیں جی جی آپ ویڈیو آن کر کے اچھا ویڈیو آن کرتے ہیں اچھا ویڈیو آن کرتے ہیں شروع کریں آئے ہم بڑی مشکل ہم آئے ہیں آپ سب کو آداب ایک سکنے میں اس کو سٹ کریں پہلے نہیں تو یہ نہیں ہو رہا ہم ہاتھ میں لنا پڑے ہم کو آداب لیپ ٹاپ دھوکہ دے گیا تو موبائل سے ہم آن لائن آئے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں لائپ ٹاپ کیوں پیشے رہے ہیں تو ہم غدل پیش کر رہے ہیں غدل وہ جو ہماری پہچان ہے کہ وہ نہیں میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے وہ نہیں میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے یہ اگر رسم رواجوں سے بغاوت ہے تو ہے واہ 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 وہ نہیں میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے یہ اگر رسم رواجوں سے بغاوت ہے تو ہے سچ کو میں نے سچ کہا جب کہہ دیا تو کہہ دیا سچ کو میں نے سچ کہا جب کہہ دیا تو کہہ دیا اب زمانے کی نظر میں یہ ہے محبت ہے تو ہے تو ہے جل گیا پروانگر تو کہہ دیا جل گیا پروانگر تو کیا خطا ہے شم کی رات بھر جلنا جلانا اس کے قسمت ہے تو ہے جل گیا پروانگر تو کیا خطا ہے شم کی رات بھر جلنا جلانا اس کے قسمت ہے تو ہے دوست بن کر دشمنوں سے وہ ستاتا ہے مجھے دوست بن کر دشمنوں سے وہ ستاتا ہے مجھے پھر بھی اس ظالم پہ مرنا اپنی فطرت ہے تو ہے کہ کب کہاں میں نہیں کہ وہ مل جائے مجھ کو میں اسے کب کہاں میں نہیں کہ وہ مل جائے مجھ کو میں اسے غیر نہ ہو جائے وہ بس کتنی حسرت ہے تو ہے آخری شیر ہے کہ دور تھے اور دور ہیں ہر دم زمین و اسمہ دور تھے اور دور ہیں ہر دم زمین و اسمہ دوریوں کے بعد بھی دونوں میں قربت ہے تو ہے تو ہے تو ہے وہ نہیں میرا مجھے اس سے محبت ہے تو ہے یہ اگر رس مرواجوں سے بغابت ہے تو ہے تو ہے تو ہے کچھ اور این ایڈ پر بھی جی یہ ہے کہ بے حد بے چینی ہے لیکن مقصد زاہر کچھ بھی نہیں بے حد بے چینی ہے لیکن مقصد زاہر کچھ بھی نہیں پانا کھونا ہسنا رونا کیا ہے آخر کچھ بھی نہیں بے حد بے چینی ہے لیکن مقصد زاہر کچھ بھی نہیں پانا کھونا ہسنا رونا کیا ہے آخر کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں پسکر اپنی قسمت سب کی اپنا ہسا ہے اپنی قسمت سب کی اپنا جسم کے خاطر لاکھوں ساما روح کے خاطر کچھ بھی نہیں کچھ بھی بہ والا بہ والا سبہ میں پھر سے پڑھیں. وہ ہے تو بھی تر ہی ہے. ورنہ بظاہر. کچھ بھی نہیں. اس کا ہونا یا نہ ہونا خود میں ظاہر ہوتا ہے. گر وہ ہے تو بھی تر ہی ہے. ورنہ بظاہر. کچھ بھی نہیں. بہت ہو. دنیا سے جو پایا اس نے دنیا ہی کو سوب دیا. غزلے نظمے دنیا کی ہیں. کیا ہے شاید. کچھ بھی نہیں. بہت ہو. تاہر کی آدھ دلارے ہیں. واہ. بہت ہو. ایک نظمہ ہم سنانا چاہ رہے ہیں. جی آپ نظمے بھی خوب کہتی ہیں. پتہ ہے میں فرمائش کرنے والا تھا. کہ میں نے سجا پہنچا ہے. ہم اپنی پسند کی غزلیں سنا لے. اس کے بعد کریں. یہ پہلے کل تازہ نظر ہے. یہ کہ میرا من نہیں کرتا. میرا اب من نہیں کرتا. من نہیں کرتا. کسی سے روٹ جانے کو. کسی کو بھی منانے کو. کسی سے دور جانے کو. کسی کے پاس آنے کو. بھلے رسمن صحیح. پر کوئی بھی رشتہ نبھانے کو. میرا اب من نہیں کرتا. بہت. کسی سے روٹ جانے کو. کسی کو بھی منانے کو. کسی سے دور جانے کو. کسی کے پاس آنے کو. بھلے رسمن صحیح. پر کوئی بھی رشتہ نبھانے کو. میرا اب من نہیں کرتا. کتابیں جو کبھی ایمان تھی میری کہ جن اور آنکھ میں بچتی کبھی یہ جان تھی میری وہ جملے جن کے نیچے پینسل سے لائن کھیچی تھی کتابیں جو کبھی ایمان تھی میری کہ جن اور آنکھ میں بچتی کبھی یہ جان تھی میری وہ جملے جن کے نیچے پینسل سے لائن کھیچی تھی انہیں پھر دہرانے کو میرا امن نہیں کرتا بہت خوبصوری سبھی اچھی بری آدھوں میں پھر سے ڈوب جانے کو میرا اب من نہیں کرتا نمازی ہے نہ فردہ ہے بچا ہے حال بس میرا میرا کیا حال ہے کس حال میں ہوں کیا ہوں کیوں ہوں میں نمازی ہے نہ فردہ ہے بچا بس حال ہے میرا میرا کیا حال ہے کس حال میں ہوں کیا ہوں کیوں ہوں میں بس اس میں سر کھپانے کو میرا اب من نہیں کرتا نمازی ہے نہ فردہ ہے بچا ہے حال بس میرا میرا کیا حال ہے کس حال میں ہوں کیا ہوں کیوں ہوں میں بس اس میں سر کھپانے کو میرا امن نہیں کرتا گھنی برسات میں دو چائے کے کپ پلیٹ میں بھجیا تصور میں کسی تصویر سا چسپا ہے یہ منظر تصور میں کسی تصویر سا چسپا ہے یہ منظر کبھی دیکھے جو آنکھوں نے انہی خوابوں کی تعبیریں دھری ہیں سامنے لیکن انہیں اپنا بنانے کو میرا امن نہیں کرتا گھنی برسات میں دو چائے کے کپ پلیٹ میں بھجیا تصور میں کسی تصویر سا چسپا ہے یہ منظر تبھی دیکھے جو آنکھوں نے انہی خوابوں کی تعبیریں دھری ہیں سامنے لیکن انہیں اپنا بنانے کو میرا امن نہیں کرتا اور آپ نے اتنی ساری نظمیں بھی کہیں ہیں وزلیں بھی کہیں ہیں آپ کے شیر جو مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں دوسرے طرح سے اب جیسے پتند دوریوں میں ساری کشش ہے یہ کیا بیچ میں ہے ہمارے تمہارے ضرورت 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 کے خاطر مراستے میں سارے دیکھئے یہ شیر ہے جی اس کی میں یہ شیر ہے کہ فقط دوریوں میں ہی ساری کشش ہے کہ نزدیکیوں میں بھرم ٹوٹتے ہیں فقط دوریوں میں ہی ساری کشش ہے کہ نزدیکیوں میں بھرم ٹوٹتے ہیں فلک پر چمکنا ہے قسمت ہماری زمیں سے یہ کہتے ہیں ٹوٹے سٹا رہے بہت بہت عمدار اور اس کا ایک شریع ہی کا ہے کہ ہمیں اپنی زد میں ہی رہنا پڑے گا خودی کو خودی میں ڈبونہ پڑے گا ہمیں اپنی زد میں ہی رہنا پڑے گا خودی کو خودی میں ڈبونہ پڑے گا نا آپے سے باہر تو آنا سمندر سمندر کو سمجھا رہے ہیں کنائر بہت بہت خوبصورت اس کی بازی اس کے مہرے اس کی چالے اس کی جیف اس کے آگے سہا دے کا تھیر باہت شاتر کچھ بھی نہیں کچھ بھی بیش ہے بہت 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 خیات پسندانہ شکل اور آپ اپنی نظمیں قدمیں کچھ سی منتخبہ شار اگر سنانا چاہئے موسیقی ایک نظم سناتے ہیں فری ہشہ نہیں یہ بھی غزل ہے یہ ہے یہ بھی تازہ غزل ہے ہم آ رہے ہیں دیکھنا ویڈیو سٹارٹ سرے ہیں یہ ہے اس نے جب سے من کو پڑھنا سیکھ لیا اس نے جب سے من کو پڑھنا سیکھ لیا ہم نے بھی کاغذ پر لکھنا چھوڑ دیا ہم اس نے جب سے من کو پڑھنا اسیکھ لیا ہم نے بھی کاغذ پر چھوڑ دیا اپنے من کے بیت سے خود انجانتے ہم اپنے من کے بیت سے اپنے من کے بیت سے خود انجانتے ہم بہت کو اور ہم نے کہنا مان لیا اس نے کہا جب پریم چریپ سے اوپر ہے اس نے کہا اور ہم نے کہنا مان لیا کتنی آنکھیں کتنے چہرے کتنے ذہن کتنی آنکھیں کتنے چہرے کتنے ذہن کس کو سچ سننا تھا کیوں سچ بول دیا بہت کو کتنی آنکھیں کتنے چہرے کتنے ذہن کس کو سچ سننا تھا کیوں سچ بول دیا اس سے زیادہ اور وفا ہم کیا کرتے اس سے زیادہ اور وفا ہم کیا کرتے اس کی خاطر ہم نے اس کو چھوڑ دی اس نے جب سے من کو پڑھنا سیکھ لیا ہم نے بھی کاغذ پر لکھنا چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا کیا گیا کیا گیا یہ ہوئی ایک 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 نظر میں ہے یہ فری ورس میں ہے اس کا انمان ہے من کا من کا مطلب موٹی اور من کا من کا تم نے کہا تھا سارا نیانٹر تمہارے ہاتھ میں رہے گا تم نے کہا تھا سارا نیانٹر تمہارے ہاتھ میں رہے گا تمہاری تسبیح کا من کا بن گئی ہوں میں تمہاری تسبیح کا من کا بن گئی ہوں میں سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوب تم نے کہا تھا سارا نیانٹر تمہارے ہاتھ میں رہے گا تمہاری تسبیح کا من کا بن گئی ہوں میں سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے جپو جپو جسے جپنا ہو جپو جسے جتنا جپنا ہو جپو ایک منکہ تو میرے منکہ رہے گا جپو جسے جتنا جپنا ہے جپو ایک منکہ تو میرے منکہ رہے گا بہت سننا ہے ہم تو سناتی رہیں گے مطلب سمیں دیکھ لیں نہیں آپ ہمیں ایک دو چیزیں اور سنائیے اس کے بعد ہم لوگ کے بعد صاحب سے سنیں گی تو اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ہے ہم نے تو بہت کم نکال کے رکھتا تھا تصور یہ سنیا یہ تصور کچھ پتہ بھی ہے تمہیں کچھ پتہ بھی ہے تمہیں تمہاری لمبی غیر موجودگی میں دھینے 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 دھین اب جب کبھی بھی لوگ ہے تو پتہ نہیں پسند بھی آو گے یا نہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی کہتا ہے فری بچ میں ہم نے تو سوچا تھا کہ بہت کم سمیں ہوگا نہیں بہت کم سمیں ہے لیکن نہیں ایک نظم آپ سے سوچ سکتے ہیں جی 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 ہم سناتے ہیں اچھا غزل سناتے ہیں یہ ہے مجھے پیار کرتے ہو کرتے رہو پر کبھی بھی جتانے کی کوشش نہ کرتا یہ غزل کم دھمکی زیادہ ہے ہے یہ غزل کم دھمکی زیادہ ہے اب دھمکی ہے تو ہے جی جی ہے تو ہے بالکل مجھے پیار کرتے ہو کرتے رہو پر کبھی بھی جتانے کی کوشش نہ کرنا کی خوشبو ہوں میں مجھ کو محسوس کرنا کبھی مجھ کو پانے کی کوشش نہ کرنا مجھے پیار کرتے ہو کرتے رہو پر کبھی بھی جتانے کی کوشش نہ کرنا کہ خوشبو ہوں میں مجھ کو محسوس کرنا کبھی مجھ کو پانے کی کوشش نہ کرنا یہ آنکھیں بہت دور تک دیکھتی ہیں حقیقت سے واقف ہیں اچھی طرح سے یہ آنکھیں بہت دور تک دیکھتی ہیں حقیقت سے واقف ہیں اچھی طرح سے مجھے لے کے تپنے جو گنتے ہو بن لو مگر تچ بنانے کی کوشش نہ کر یہ معنی بہت دور ہے میری منزل مگر مجھ کو تنہا پہنچنا وہاں ہے یہ معنی بہت دور ہے میری منزل مگر مجھ کو تنہا پہنچنا وہاں ہے گھڑی دو گھڑی ساتھ چل پاؤ چلنا جنم بھر نبھانے کی کوشش نہ کرنا بہت دور یہ معنی بہت دور ہے میری منزل مگر مجھ کو تنہا پہنچنا وہاں ہے گھڑی دو گھڑی ساتھ چل پاؤ چلنا جنم بھر نبھانے کی کوشش نہ کرنا جو ہس لو تو کیا ہے جو رو لو تو کیا ہے یہ ہسنا بھی فانی وہ رونا بھی فانی جو ہس لو تو کیا ہے جو رو لو تو کیا ہے یہ ہسنا بھی فانی وہ رونا بھی فانی کہ کچھ بھی نہیں سالتا میرے دل کو یہ پتھر گلانے کی کوشش کرنا بہت دور مجھ سے چورا کر کے میری ادائیں مجھے ہی ستاتے ہو میری طرح سے مجھ سے چورا کر کے میری ادائیں مجھے ہی ستاتے ہو میری طرح سے ستانا ہے مجھ کو تجھی بر ستالو مگر آزمانے کی کوشش نہ کرنا مجھ سے چورا کر کے میری ادائیں مجھے ہی ستاتے ہو میری طرح سے ستانا ہے مجھ کو تجھی بر ستالو مگر آزمانے کی کوشش نہ کرنا سنا تھا سنا تھا کبھی پیار مرتا نہیں سنا تھا کبھی پیار مرتا نہیں ہے جو مرتا نہیں ہے تو جاتا کہاں ہے سنا تھا کبھی پیار مرتا نہیں ہے جو مرتا نہیں ہے تو جاتا کہاں ہے یہاں ہے وہاں ہے وہ سچ مچ کہاں ہے مجھے یہ بتانے کی کوشش نہ کرنا سنا تھا کبھی پیار مرتا نہیں ہے جو مرتا نہیں ہے تو جاتا کہاں ہے یہاں ہے وہاں ہے وہ سچ مجھ کہاں ہے مجھے یہ بتانے کی کوشش نہ کرنا مجھے پیار کرتے ہو کرتے رہو کر کبھی بھی جتانے کی کوشش کرنا کبھی بھی جتانے کی کوشش کرنا کبھی مجھ کو پانے کی خوشش بہت بہت امدہ اور دیپتی جی آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ عدبی سنکم کی یہ جو احتل ہوتی ہے سخن سرائی اس میں شائرہ کی حیثیت سے پہلی اہم موجود کی آپ کی ہے آپ پہلی شائرہ ہیں جی اگر یہ عدبی سنکم کے لئے بہت شکریہ بہت گمدہ اور بہت اپنے خاص انداز کا کلام آپ نے سنایا اور ہم کوشش کریں گے کہ ایسی بلاقاتیں ہوتی رہیں اور بار بار ہوتی رہیں ہم چاہے شائر کی حیثیت سے شامل ہو مہدل میں یا سامے کی حیثیت سے ناظر کی حیثیت سے لیکن اس سے ایک لگاؤں بنا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا کلام پیش کرنے کے لئے ہم اپنے اگلے مہمان کو سہمت دینا چاہتے ہیں مجھے جب بھی اچھی شائری اور پولیس کی برتی ایک ساتھ یاد آتی ہے تو ہمیشہ شجا خاور یاد آتے ہیں اپنے انداز کا باکش ہے جس نے ایسی امدہ شائری کی کہ آج بھی اس کے اس کے طرز کو کوئی اور نہیں اپنا سکا کہ مجھے تو شمع کے دونوں سیرے جلانے غزل بھی کہنی ہے شب کو بسر بھی کرنا ہے تو کہنا اور شب کو بسر کرنا اور اس کے ساتھ ایک ایسی ذمہ داری سے ہودہ براہ ہونا کامیابی کے ساتھ جس کا غزل سے اور غزل کی جوانیات سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک بڑا چیلنج تھا جسے ابھے بیباک صاحب نے ابھے کمار بیباک صاحب نے بڑی آسانی سے قبول کیا اور پتہ آپ ہوئے میں گزارش کرتا ہوں ابھے بیباک صاحب سے کہ اپنا کیمرہ آن کریں اور شاید کیمرہ آن ہے تو اپنی غزلیں جو وہ بہت دنوں سے لکھتے رہے اور دو گزار گیارہ میں پہلا ان کا شیری مجموع آیا تھا ہمارے خواب کے نام سے خاموشی سے شیر تخلیق کرتے ہیں جس طرح عبادت کو خاموشی اور پردہ چاہیے اسی طرح ان کی شاعری نہیں بہت دنوں تک خود کو دنیا کی نظروں سے چھپائے رکھتا میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شاعر جو غزل کی مختلف اصناف میں تبازمائی کر چکا ہو جس میں ربائیات بھی گئی ہیں جس میں غزلیں بھی گئی ہیں اور جو اور ہی دوسری اصناف میں کام کرتا رہا ہے اس کو ایک سننے کا موقع ہمارے پاس میں تشریف لائیے آمین کمار بیباد صاحب آپ کے اشارت جو ہمیں یاد رہتی ہیں وہ ہے کہ بھیڑ سے بھیڑ سے بھیڑ سے جب اکتا جاؤں گا بھیڑ سے جب اکتا جاؤں گا خود میں واپس آ جاؤں گا نہیں بننا ہے مجھ کو ڈرتا ہوں گھولا جاؤں گا آئیے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی در کے یقین گیجے ہم آپ کو کم لانے نہیں دیں گے تشریف لائیے بہت شکریہ نومان بھائی بہت شکریہ نومان بھائی اور آپ نے مجھے تب بلایا جب تو بہترین ایک شائر اور ایک شائرہ نے اپنے کلام پڑھ لیے ہیں میں ایک اتنا شائر ہوں مجھے بھی آپ نے موقع دیا اور جو زررت جس جگہ ہے جنہیں آپ تابے صاحب بھائی اور حیزل صاحب اور ان لوگوں نے جو محفل آرستہ کی ہے آپ کے ساتھ مل کے میں تو واقعی دنگ ہوں کہ اس طریقے سے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے کلام سے تندوز ہو رہے ہیں اور آپی نظامت کہیں لقابت کہیں یا ہوسٹنگ کہیں جو بھی اس کے حوالے سے آپ کو بہت بہت مبارک بات میں اپنی بات ایک چھوٹی سی پتہ سے کرنا چاہتا ہوں اگر اجاد تو اشار اشار کاموش نگاہوں سے تجھے دیکھ رہا ہوں علم بائی کاموش نگاہوں سے تجھے دیکھ رہا ہوں باتن بھی کہوں گا تجھے ظاہر بھی کہوں گا کاموش نگاہوں سے تجھے دیکھ رہا ہوں باتن بھی کہوں گا کمیت ویجدان سے ہے کیفیت اشار کمیت ویجدان سے ہے کیفیت اشار شائر ہوں اگر کچھ نہ کہوں پھر بھی کہوں گا شائر ہوں اگر کچھ نہ کہوں پھر بھی کہوں گا اور عرض کرتا ہوں دو ایک ربائیات سن لیں شولوں کی شہادت پہ سزا آپ کو کیوں شولوں کی شہادت پہ سزا آپ کو کیوں وحشت نے ہوا دی دلے بیتاب کو کیوں کیوں کیا کہنے ہیں شولوں کی شہادت پہ سزا آپ کو کیوں وحشت نے ہوا دی دلِ بیتاب کو کیوں منصف کی جسارت پہ تاجب ہے اب ملکی میں اٹھاتا ہے وہ سیماب کو کیوں اٹھاتا ہے وہ سیماب کو کیوں اور اچھے حصر حاضر سے ہی کچھ چیز ملائزہ ہو نعروں کی نعروں کی علمداروں کی بھرمار تو ہے نعروں کی علمداروں کی بھرمار بھی ہے نعروں کی علمداروں کی بھرمار بھی ہے یوں گرم سیاست کا تو بازار بھی ہے نعروں کی علمداروں کی بھرمار بھی ہے یوں گرم سیاست کا بات تو بازار بھی ہے کیا مہور کی آنکھوں سے مگر لگتا ہے دیوار کے آگے کوئی دیوار دیوار بھی ہے بکرر 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 یہ کیا مصرہ تکتی ہے مارمون کی علمداروں کی حرمار بھی ہے یوں گرم سیاست کا تو بازار بھی ہے جمہور کی آنکھوں سے یہ لگتا ہے مگر دیوار کے آگے کوئی دیوار دی اور ایک ربائی اور برداشت فرمارے نوان بھائی آپ کی پہچان ہیں ربائیاں میں سننا چاہتا ہوں ہم پر ہے نہ کرگس کا نہ ہما کا سایا ہم پر ہے نہ کرگس نہ ہما کا سایا ہاتھوں میں ہے محنت کا فقط سرمایہ ہم پر ہے نہ کرگس نہ ہما کا سایا رجی بھائی جی جی ہم پر ہے نہ کرگس نہ ہما کا سایا ہاتھوں میں ہے محنت کا فقط سرمایہ پینا ہے کواں کھوٹ کے پانی ہر دن پینا ہے کواں کھوٹ کے پانی ہر دن حصے میں ہمارے یہ مقدر آیا بہت خوب اور یہ تو یہ مطلع اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں ملائزہ ہو ہمارے حاضر کر گناہ ہے pleasant یہ لائیں گے ستارے آسماتاب بہت بہت شکریہ ذہن و دل میں پچھلی شب کی داستان تو صاف ہو جھل میں لائیں گے ستارے آسمان تو صاف ہو اور یہ شیر دیکھ لیں کہ غیر کی تو چھوڑ اس کا جو بھی ہو رد عمل جھل میں لائیں گے ستارے آسمان تو صاف ہو غیر کی تو چھوڑ اس کا جو بھی ہو رد عمل بات لیکن تیرے میرے درمیاں تو صاف ہو بات لیکن تیرے میرے درمیاں تو صاف ہو اور ایک غزل کے چندرشار حاضر کرتا ہوں میرا دیا میرا دیا ہے مقابل چراغ شاہی کے میرا دیا ہے مقابل چراغ شاہی کے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آثار ہیں تبائی میرا دیا ہے بہت 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 ساة ہے مقابل سے آج مقابلت بہت ساة میرا دیا ہے مقابل آج کی بات ہوتی ہے بہت بہت خوب میرا دیا ہے مقابل چراغ شاہی کے میں جانتا ہوں کہ آثار ہیں تباہی کے سزا سنائی گئی شیر دیکھیں سزا سنائی گئی پیشتر گواہی کے سزا سنائی گئی پیشتر گواہی کے تو کیا ثبوت کروں پیش بے گناہی کے سزا سنائی گئی پیشتر گواہی کے تو کیا ثبوت کروں پیش بے گناہی کے یہ شیر دور خاص دیکھیں کہ کسی ہے ہوش کسی ہے ہوش کسی ہے جشن ہے ماتم ہے مزاکرات ہیں جلسے کی سروراہی کے مزاکرات ہیں جلسے کی سروراہی کے کیا امتہ بات کیا اشاروں میں بات کہ یہ چشن ہے کہ ماتم ہے مزاکرات ہیں جلسے کی سروراہی کے اور یہ شیر بھی سوجہ چاہوں گا کوئی تو جھانکے کوئی تو جھانکے ذرا دن کی آستینوں میں کوئی تو جھانکے ذرا دن کی آستینوں میں ملیں گے ناگ گئی رات سیاہی کے ملیں گے ناک کہی رات کی سیاہی کے اور آخری شیر ہے غدل کا ہمارے گھر ہیں ہمارے گھر ہیں موہتر غموں کی دھونی سے کہ ان گھروں پہ ہیں اثرات خانقاہی کے ہمارے گھر ہیں موہتر غموں کی دھونی سے ان گھروں پہ ہیں اثرات خانقاہی کے اور مقتہ حضر کرتا ہوں ہمارے گھر ہیں موہتر غموں کی دھونی سے کہ ان گھروں پہ ہیں اثرات خانقاہی کے اور مقتہ دیکھیں کبھی خودی کو بھی خاطر میں لائیے بے باگ کبھی خودی کو بھی خاطر میں لائیے بے باگ ہزار رنگ نظر آئیں گے ہزار رنگ نظر آئیں گے الہی کے میرا دیا ہے مقابل چراغ شاہی کے میں چانتا ہوں کیا سارے میں چانتا ہوں کیا کہیں بہت خوب ابا عبی صاحب کمال کی شاعریب ہے بہت خوب بابا میں ایک کمال کے شیر کہتے ہیں ابا عبی صاحب آپ ان کے شیر آپ دیکھئے کہ کھڑا ہوں راہ میں ایک سنگ نیل کی صورت کھڑا ہوں راہ میں سنگ نیل کی صورت عبی صد عبی صد راہ دکھانے قیر ابا عبی صاحب عمدہ بہت ہی توانا لہجے کے شاعر ہیں اور Herren ان کی جو پسند ہے اور ان کی ترجیحات ہیں اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی شاعری کو اتنے سال ہو گئے لیکن ابھی تک صرف ان کا ایک مجموعہ مندر اعام پر آیا ہے ان کا اپنا جو میار ہے وہ کیسے اپنی شاعری کو رد کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے کہتے ہیں کہ میں نے مانا کہ یہ دنیا ہے مدلتی دنیا میں نے مانا کہ یہ دنیا ہے مدلتی دنیا میں نے سوچا ہی نہ تھا دوست کے تو بن لے گا تو یہ شیر جب اس قسم کے شیر ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بیباد صاحب اپنے قلاب سے ہمارے سامین ناظرین کو نوازیں میں ایک معصوم سی غزل آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں مطلب ہے ختم ان کے کبھی ستم نہ ہوئے ختم ان کے کبھی ستم نہ ہوئے در ہمارے اگرچے ہم نہ ہوئے یہ ایک بہت ملائم سی بات ہے یہ رہے کہ تم کوئی شام ایسی بتلاو جب ہوئے تم اداس ہم نہ ہوئے جب ہوئے تم اداس ہم نہ ہوئے اور اپنا خالق ہے اپنا خالق تو ہے سنم اپنا اپنا خالق تو ہے سنم اپنا ہم کسی کے مگر سنم ہم کسی کے مگر سنم نہ ہوئے اپنا خالق تو ہے سنم اپنا ہم کسی کے مگر سنم نہ ہوئے اس کو آنکھیں ملا کے دیکھیں جب اس کو آنکھیں ملا کے دیکھیں جب تیری نظروں میں محترم نہ ہوئے اور جینے کا کیا ہنر رکھتے کم سے کم ہاتھ تو قلم نہ ہوئے اور یہ آخری شیر دیکھ لیں کیا ہوا لفظ نفس جینے سے کیا ہوا لفظ لفظ جینے سے ایک عبارت میں جب رقم نہ ہوئے کیا ہوا لفظ لفظ جینے سے ایک عبارت میں جب رقم نہ ہوئے اور مقتہ حضر ہے لطف سے باق اس سفر میں کہا لطف سے باق اس سفر میں کہا جس کی راہوں میں زیر و بب نہ ہوئے جس کی راہوں میں زیر و بب نہ ہوئے باق اس سفر میں خم نہ ہوئے سر ہمارے اگر سے خم نہ ہوئے واہ کیا کہے رومان صاحب کوئی ڈیوائیس آپ کے بغل میں کوئی ڈیوائیس تو آن نہیں ہے آواز کوئی اور آواز آرہی ہے ملحوشی ہاں باغ کیسی ہوا بہت 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 سفر میں آیا بہت 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 سفر میں آیا کیسی ہوا خمال چیک定 ہے خمال عبارت اہیس ملحوشی ہے کہ وہ ممکن ہے اس میں کچھ ایک اچھے شیر جو میرے پاس شاید شامل نہ ہوں تو وہ شیر ہے کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے بے باق ہمارے ہے یہ دن بھی گزر جائیں گے بے باق ہمارے ایک رد کی پرس بھر تو حکومت نہیں ہوتی پھر کہتے ہیں کہ حال اپنا یہ جب پہار میں ہے میں ان علامتوں کو ڈیکوٹ نہیں کروں گا ہمارے سننے والے اتنے مچور ہیں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اشارے کہاں کہاں ہیں اور کدھر جا رہے ہیں کہ حال اپنا یہ جب پہار میں ہے پھر خزاں کس کے انتظار میں یہ ہے اپنے سازہ کلام سے ہوتے ہیں وہی اشار شور مچا رہے ہیں یہ آپ کیاں سے بھی آ سکتا ہے میں خاطر نمان صاحب ایک سے گئے کسی اور جگہ سے آ رہا ہے جناب ہمارے ہاں سب خاموشی ہے نمان صاحب کیاں سے آ رہا ہے غزل کا مطلع دیکھ لیں عرص کیا ہے دھوپ سہرہ کی سر پہ چھائی ہے دھوپ سہرہ کی سر پہ چھائی ہے اشار بہت خوب ہاں اب آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے غزل کے ذریعے گھتگو ہے غزل کی سر پہ چھائی ہے مان لینے میں کیا بھرائی ہے اور یوں بھی ظلمت پہ некی اثر ہوتا تہو بھی ظلمت پہ کیا اثر ہوتا لودیے کی عوض مجھائی ہے ضد یہ کی عوض مجھائی ہے یوں بھی ظلمت پہ کیا اثر ہوتا لودیے کی عوض مجھائی ہے اور اب کہیں اور کوئی гھر دھونڈیں اب کہیں اور کوئی گھر ڈھونڈیں یہ زمیں تو بسی بسائی ہے اب کہیں اور کوئی گھر ڈھونڈیں یہ زمیں تو بسی بسائی ہے اور شہ تو کیا آپ مات بھی دیں گے شہ تو کیا آپ مات بھی دیں گے جب بسات آپ نے بچھائی ہے اور راستے بھی جنہیں نہیں معلوم راستے بھی جنہیں نہیں معلوم ان کے منزل تلق رسائی ہے اور اب بھی جاری ہے کشم کش خود سے اخری شہ رہے عرص کیا ہے اب بھی جاری ہے کشم کش خود سے آخری سانس تک لڑائی ہے جاری ہے کشم کش خود سے آخری سانس تک لڑائی ہے اور پیش کرتا ہوں سپلے مقتب ہی رہ گئے بے بار سپلے مقتب ہی رہ گئے بے بار عمر بھر کی یہی پڑھائی ہے عمر بھر کی یہی پڑھائی ہے بھوک زہرا کی سر پہ چھائی ہے مان لینے پہ برائی ہے بہت اکشو بھیک ایک چلیے یہ سنا کے اختتام ہوگا امید کے پسند آئے گی شب ڈھلی محفل اٹھی شب ڈھلی محفل اٹھی شب ڈھلی محفل اٹھی شب ڈھلی محفل اٹھی اب گھر چلے شب ڈھلی محفل اٹھی اب گھر چلیں ار طرف ہے خاموشی اب گھر چلیں دھومتے ہو کیا خوشی اب گھر چلیں بھر ٹھکے ہیں غم گئی اب گھر چلیں دھومتے ہو کیا خوشی اب گھر چلیں دیکھ کر سہرہ میں خوابیں گل سکاں دیکھ کر سہرہ میں خوابیں گل سکاں تھک چکی ہے رہ روی جب گھر چلیں دیکھ کر سہرہ میں خوابیں گل سکاں تھک چکی ہے رہ روی جب گھر چلیں اور جل اٹھا ہے جل اٹھا دل میں چراغیں آگئی جل اٹھا دل میں چراغیں آگئی راہ دل روشن بھی ہے دھر چلیں جل اٹھا دل میں چراغیں آگئی راہ دل روشن بھی ہے دھر چلیں نا خدا لایا کی لایا ہے خدا نا ساحل پر لگی نا خدا لایا کی لایا ہے خدا نا ساحل پر لگی اب بھر چلیں بہت حاضر کرتا ہوں ارس کیا ہے کوئی تو بے باق ہو کی منتظر کوئی تو بے باق ہو کی منتظر موت ہو یا زندگی موت ہو یا زندگی ہم گھر چلیں ہر طرف ہاموشی بہت شکریہ درمان بھائی بہت سبتہ آپ نے سب دکھایا یہ شکریہ میں آپ تمام شاعروں کے لیے آدھا کرنا چاہتا ہوں اور رضی بھائی کا خاص طور سے شکریہ کہ انہوں نے مجھے فری ہنڈ دیا کہ آپ جیسے چاہیں اس مہپل کو اگنائز کریں اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری اب تک کی جو بہترین مہپلے ہوئی ہیں ان میں یہ مہپل اشکار ہے کہ آپ لوگوں کا کرم ہے اور آپ کی شاعری کا جلوہ ہے جو ہم اس شکل میں دیکھ رہے ہیں نہیں تو ہمارے ساتھ آپ اس وقت موظم صدیقی صاحب موجود ہیں بہت سینئر ہمارے گروڈکاسٹر ہیں وائس پر امریکہ کی اور اردو کے ایڈ رہے چکے ہیں وہ ابھی آپ کو سن رہے ہیں اور جو آخری رول ہوتا ہے ہم سب کے سر پر ایک آشرباد رہا ہاتھ رکھنے کا وہ انکہ ہوتا ہے ہم تمام مہمان اور میزوان ہم سب انتظار کرتے رہتے ہیں کہ موظم بھائی آئیں اور اپنے کامنٹس ہمیں نوازیں اپنی رائے دیں اور بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور جو کچھ آج ہے وہ کتنا تینٹی ہے ہمارے دوستوں کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے ساتھین کے لیے موظم صدیقی صاحب گزاریشیں تشریف ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی زیادہ تعریف کر دی کہ ندامت کے بوش تلے دبا جا رہا ہوں اور اس موقع پہ مرزا عبدالقادر بے دل عظیمہ بادی کا ایک شیر مجھے یاد آتا ہے اور زہیچ قافلہ گردم سری بروننا کشکید بے حیرتم منہ بے دست و پاک کجا ماندم کئی قافلے ہیں جو گزرے ادھر سے اٹھایا نہ پھر بھی میری خاکنے سر حیرت میں ہوں یہ کہ آخر خدایا بے دست و پا میں کہاں رہ گیا ہوں حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہے تو آج کی جیسا کہ نومان شوق صاحب نے فرمایا تو آج کی جو محفل ہے اپنی نوعیت کی میرے خیال میں بہترین مجلسوں میں سے ایک یقینی کہی جا سکتی ہے اور جتنے بھی تین شورہ جنہوں نے شرکت کی اس محفل میں اور سب سے پہلے میں اب ہے کمار بے باق صاحب کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا تو اب ہے کمار صاحب جو ہیں جس کو کہتے ہیں اس میں با مسمع ہے ان کا نام اب ہے بڑی خوبصورتی سے انہوں نے سنسکرت کے اس لفظ کا فارسی میں بے باق کے نام سے اپنا تخلص رکھا ہے اور ان کا نام اب ہے کمار ان کی پوری شخصیت پر حاوی ہے اور ان کی شائری اور ان کے ہر کام میں اور جیسا کہ انہوں نے پولیس کی نوکری کی ہے اور پولیس کی نوکری جو ہے بیشتر پولیس کا نام بدنام ہوتا ہے جو ایسے پولیس آفیسر جو بدنوانی کرتے ہیں تو اب ہے کمار صاحب دیسے میں نے کہا اس میں با مسمع کیا مجال کہ کوئی ان کو جو ہے اپنے راستے سے ہٹنے کے لیے کہنے کی جرت کر سکے اور یہ تمام ان کی شائری میں اس کا عکس جھلکتا ہے اور انہوں نے جو رواییاں سنائی خاص طور سے ان روایوں میں ان کا جو کیریکٹر ہے بہت ہی سٹرکٹ اور انتہائی ایماندار اور ایک موڈل پولیس آفیسر وہ جھلکتا ہے ان کی خاص طور سے ان کی روایات میں اور اب ہے کمار صاحب کو میر تقی میر کی ڈیفینیشن اپلائی کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پورے شاعر ہیں ماشاءاللہ اب ہے کمار صاحب نے نہ صرف غزنے لکھی ہیں بلکہ روایات بھی لکھی ہیں نظمیں بھی لکھی ہیں اور اس لحاظ سے تمام اصناف سخن پر ان کا جو ہے ماہرانہ جو ہے انداز بیان ہے اور جیسے سمندر چھوڑ کر سہرہ میں آیا یہاں دریا ہی دریا چاہتا ہوں اور پی کر لہو کے گھونٹ گزارے تھے روز و شب ایسے میں زندگی بھی کرامات ہی تو تھی تو یہ بھی دیکھئے شعر ان کا کیرکٹر اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے پی کر لہو کے گھونٹ گزارے تھے روز و شب ایسے میں زندگی بھی کرامات ہی تو تھی اور انہوں نے ایک خانقاہی رنگ کا بھی ذکر کیا ہے بھئی آپ فریز ہو گئے ہیں بھی اچھا میں فریز ہو گیا واشنگٹن ڈی سی میں رہ کے فریز ہونا ذرا ٹھیک نہیں ہے آپ کا اچھا کیونکہ میں میری جو کب ٹھیک ہے ہاں کب ٹھیک ہے کیونکہ مجھے تو میں شروع سے آخر تک انفروزن ہی لگ رہا ہوں یہاں فریز ہو شاہباد کے ایک اور جو بڑے شاعر کہوں گا میں ان کو اور عالم خرشید صاحب خلمی نام ہے ان کا اور اصل نام محمد خرشید عالم خان اور یہ بہار کا جو آرہ جس کو شاہباد بھی کہا جاتا ہے وہاں ان کی پیدائش ہوئی اور یہ جنرلس بھی ہیں اور ایم اے بھی ہیں ان کے پاس ایم اے کی ڈگری اور ان کا شوق جو ہے شیر و عدب کا مطالعہ ہے اور بیالیس سالوں سے ہندوستان اور پاکستان کے میاری عدبی رسائل میں تواتر سے ان کے کلام کی اشاعت ہو چکی ہے اور کئی دوسری زوانوں میں ان کے کلام کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور یہ جس کو میں کہوں گا کہ یہ نہ صرف ایک بہت اچھے شاعر ہیں بلکہ یہ ایک ملٹی میڈیا پرسن ہے کئی ذرائع ابلاغ میں ان کا عمل دخل ہے اور ریڈیو یعنی آکاشوانی اور اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا ریڈیو اور دور درشن ٹیلیویزن کی مختلف چینلوں کے پروگراموں میں لگاتار شرکت کر چکے ہیں اور ہندی سے اردو اور اردو سے ہندی کہانیوں کے کئی ترجمہ کی اشاعت ہو چکی ہیں ان کے اور یہ کئی امپورٹنٹ انسٹیوشنز جیسے ساہچی اکیدمی دہلی اردو اکیدمی دہلی ایوان غالب کرناٹک اردو اکیدمی جشن بہار اور خدا بخش اور اورینٹل لائبرری پٹنا جیسے اہم اداروں کے مختلف سمیناروں میں اور مشاہروں میں شرکت کر چکے ہیں اور ہندوستانی ایمبیسی کے ذریعے ریاض اور جدہ کے علاوہ انجمن فروغی ادب بہرین فروغی اردو دوہا قطر کے عالمی مشاہروں میں شرکت کر چکے ہیں اور ان کے جو ہے شیر و حکمت حیدر آباد اور تکمیل ممبئی اہدنامہ رانچی میں خصوصی گوشیں اشاعت ہو چکے ہیں اور بہار اردو اکیدمی سے عدب خدمات کے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ ان کو مل چکا ہے ہاری سمان پروسکار دہلی بہار اردو اکیدمی مغربی بنگال اردو اکیدمی یو پی اردو اکیدمی متعدد اداروں سے کئی آوارڈ حاصل کر چکے ہیں اور سب سے آخر میں میں آج کی ہماری کیا کہوں گا میں جو محفل کی زینت اور جنہوں نے اپنی موجودگی سے اس محفل کو چارچان لگا دیئے دیپتی مشراجی اور یہ یو پی میں ان کی پیدایش ہوئی اور اے میں بھی انہوں نے میرٹ کے کالٹ سے کیا اور یہ بھی اردو اور ہندی دونوں کی شائرہ ہیں اور ان کی شائری سن کے مجھے ایسا لگا کہ اردو اور ہندی دونوں کا جو آپس میں بہنوں کا رشتہ ہے اور ان کی شائری پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس رشتے کو ان دو بہنوں کے جس خوبصورتی اور جس دلیکیسی اور جس ایکسپرٹیس کے ساتھ انہوں نے اپنی شائری میں استعمال کیا ہے ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج کل جو ماحول ہے خاص طور سے ہندوستان میں اردو کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے کہ اردو جو ہے ایک ہندوستانی زبان نہیں ہے بلکہ ایک بیرونی زبان ہے جو باہر سے آئی ہے اور زبردستی ہندوستانیوں پر تھوک دی گئی ہے یہ سراسر غلط ہے اور اگر ہم اردو کی تاریخ پڑھیں اردو شائری کی اردو نصر کی تو ہم کو پتا چلتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اردو کا کوئی مذہب نہیں ہے اس کی کوئی ذات نہیں ہے اور اس میں ہندوستان کے تمام افراد نے مردوں نے عورتوں نے ہندووں نے مسلمانوں نے سکھوں نے عیسائیوں نے یہودیوں نے سب ہی نے برابر کا حصہ لیا ہے تو دیپتی مشرا جی کی شائری سن کے اس یقین میں اور پختگی پیدا ہو گئی ہے اور عالم صاحب کی طرح یہ بھی ملتائی میڈیا پرسنیلیٹی ہے ان کی بھی شائری کے علاوہ ان کا تعلق بھی دور درشن اور آکاشوانی سے رہا ہے اور پچھلے تقریباً میرے خیال میں پندرہ برس سے یہ ممبئی میں رہ رہی ہیں کیونکہ ممبئی جو ہے وہ ہندوستان کا فلمی بالی ووڈ ڈسکو کہا جاتا ہے کیاپٹل ہے اور اپنی موجودگی سے اس جگہ یہ پورا برا فائدہ اٹھا رہی ہیں اور بھرپور انداز سے تمام ملتائی میڈیا کی ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتی ہیں مشاعروں میں اور پریزنٹیشنز میں ایکٹنگ میں اور تمام مشہور ایکٹرز کو ایک جگہ سٹیج پہ جمع کرنے میں فلمیں بنانے میں ان تمام سرگرمیوں میں انہوں نے بڑھچر کر حصہ لیا ہے اور الغرض آج کے پروگرام کو سننے کے بعد طبیعت جس کو کہتے ہیں انتہائی باغ باغ ہو گئی اور میں ڈاکٹر ہمارے رازی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں ایسا پروگرام پیش کرنے کی اور ان کی ساری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کے انہوں نے اتنا امدہ پروگرام پیش کیا ہر لحاظ سے اور تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈسٹربنس کے باوجود بہت ہی شاندار ٹیکنیکل حساب سے بھی یہ پروگرام رہا ہے اور مجھے بھرپور توقع ہے کہ اسی طرح کے پروگرام جو ہے یہ پیش کرتا رہے گا ان کا جو ارادہ ہے ادارہ ہے اور ان قلمات کے ساتھ اب میں اپنے خطاب کو یہاں اختتام تک پہنچاتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں خود حافظ شکریہ معظم اس جامع تقریر اور تفسرے کے لیے مجھے اندازہ تھا کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ ہمارے شوارہ ہیں ان کے لیے بھی ایک سند ہوگی اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے پک پڑے خیانس ہیں تو انہیں بھی اچھا لگے گا رضی بھائی اسے بزارش کرتا ہوں کہ وہ شکریہ ہے را sixty ہی 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 ہمارا ہی ہی hi ہی ساری جی تو کر رہا تھا کہ معظم صاحب اپنی بات پوری کر چکے اور ساری یہ فرس ٹائم پوری تین سال کے اندر پہلی بات مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایسا کیوں ہوا رفت کہاں آپ ہیں آپ یہ بات پوری ہو گئی تو انکیو آل ایبری بان اور آج کا واقعہ کہ میں فیل بہت زبردستی بہت اچھی طرح سے ہم نے آگے پڑھایا اور اس سے پہلے کہ ہم سیشن میں ہم جائیں دوسرے سیشن میں جو کمنٹس کا ان کوسچن انسر کہو گا اگلے ہفتے ہمارے ایک سپیکر کافی نون انٹیلیکچول ہے پبلک انٹیلیکچول پاکستان ڈاکٹر انجو ملدہ نے غالب کو پر ایک کتاب لکھی ایک کولابریٹر ان کے انڈیا سے ان کے ساتھی وہ کافی مشہور ہی کتاب بہرحال اس وقت وہ جو بات کریں گے وہ اسٹیٹ اف ایڈوکیشن ہے وات وی گیٹ رونگ ایڈوکیشن وائیٹ میٹرز ڈاکٹر انجو ملدہ اور کنکلوڈنگ ریمارک بہت ہی مشہور ہی سٹوری انڈیا کے پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب کنکلوڈنگ ریمارک دیں گے اور ڈاکٹر منہیل آسن جو ہیں انٹروڈیکٹی ریمارک دیں گی that will be coming سٹرڈے تو ڈاکٹر منہیل آسن جو ہیں یہ والے سیشن کا جو ہے کے مارڈرٹر ہیں اب ان کے ذمہ ہیں وہ آپ سے دگو کریں گے کسی کو کمنٹس کرنا ہے کوششن پوچھنا ہے بریف ٹائم ہے یہ فیفٹین منٹس کا زیادہ ٹائم ہم نہیں رکھنا چاہتے اس لئے کی کبھی کبھی سیشن بہت لمبے ہوتے کچھ اور لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں تو ڈاکٹر رفت حسین جی رضی بھائی شکریہ اس سے پہل ہے کہ ہم پیشن 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 ان آنسر اور کمنٹ کا سیشن گروہ کریں میں جو ہوں کمان شاک صاحب کا اور جو کوئیٹس ہیں ابے کمار بے پاس دیپ تی مشرہ جی اور عالم خوشی صاحب بہت بہت شکریہ اور ڈاکٹر موظم صدیقی صاحب نے جو انٹرڈکشن کرمایا جو رہا کا وہ کبھی انفارمیٹیب صاحب بہت شکریہ موظم صاحب سو آپ لوگ جانتے ہیں زیادہ تو لوگ جانتے ہیں کہ کوششن ان آنسر کا کیا سسٹم ہے ہمارے ہیں آپ یا تو جو ہے ڈیجیٹل ہینڈ جو ہے ریس کر دیجئے اور یا پھر جو ہے چیٹ باکس میں آپ کو لکوائش ظاہر کیجئے تو جی کوششن ان آنسر کا سیشن جو ہے شروع ہونے کو آتا ہے تو دیکھئے کون ہیں بیک گراؤنڈ نوائز تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے نہیں اٹھا ابھی تک تو نہیں اٹھا آج تو امید نہیں ہوتی ہاں آج آج اتھا لیکن کمنٹس آر موسٹ ویلکم رائٹ بابوائی کے علاوہ جو ہے لیکن تب بھی دیکھتے ہیں کسی نہ کسی کو پکڑتے ہیں آم آج آپ وشاقہ تھاکو ڈاکٹر وشاقہ تھاکو is here from who is a well-known poetess جی وشاقہ جی کچھ کہنا پسند کریں گے کچھ فرمائیں گے شانتی ہے اور رفت اگر میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں تو سمجھ لیجئے کوئی بات نہیں آمیر بھائی میں نے آپ کو جو ہے کیا ہے دیکھئے آپ ہو سکتا کہ آج کوئی دقیق نہیں ہونی چاہیے جی آمیر بھائی جی بہت شکریہ اور میں بھی محفل کا بڑا انجوائے میں نے کیا اور مجھے کچھ کہنے کو نہیں ہے اس لیے کہ جو کچھ کہنے کو تھا وہ سب بڑی اچھی طرح سے کہہ دیا اور ڈاکٹر معظم صدیقینی بات کو ریٹ اپ سی رہا سے تفسرہ کیا سب پہ تو بہت شکریہ بھی آل انجوائیڈ ایڈ بری مچ کم سے کم میں نے تو یقین بہت شکریہ ہمارے التفاظ صاحب کا نہیں ہے التفاظ صاحب چلے گئے ہوں گے لیکن ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے آج کے دن تو میں نے کہا کہ یہ پکڑنے پڑتا آپ کو بہت سے لوگ ذرا جھجکتے ہیں لیکن میں آپ کو اشارہ کر سکتا ہوں رضیہ مشکور باستن سے موجود ہیں جو جی جی آپ اشارہ نہیں آپ کو بلائی ہوں کافی انوال رہے ہیں جی رضیہ 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 مشکور اکی I ask you to unmute ناہید ہے علی گر سے Dr. ناہید probably she can say something اکی you can come forward and just begin talking کیا کیا بول بول رضیہ مشکور تو کچھ نام کہہ رہے کہ بہت بہت پچھن جی آج میں آڈیبل ہوں جی جی فرمائی جی جی سب سے پہلے رضی بھائی کا بہت شکریہ انہوں نے مجھے اس میں ایڈ کیا اور میرے لئے ایک بہت خوبصورت صبح رہی آج کے سنیچر کی آج اس ویکنڈ کے شروعات کی تو فیلحال میں یہی کہوں گی اور اتنی خوبصورت شاعری ایک زمانے کے بعد سنیے جب تک میں دیدوار نکالتی رہی یہاں پر امریکہ میں باسترن سے رسالہ اور چلتا رہا تب تک اس طرح کی محفلیں رہی ہیں اور اس کے بعد جب بہت اچھا سبسکرپشن نہیں ملا تو مجھے دیدوار بند کرنا پڑا انفورشنیٹ پانس سال میں نے یہاں سے نکالا تھا اس کو لیکن اس کے بعد آج اس طرح کی محفل میں شامل ہو کر میں بہت 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 اچھا فیل کر رہی ہوں بہت مضبط بہت ہم جیسے سٹوڈنز بھی باقی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی محفلیں ریگولر بیسس پہ ہوتی رہے تو ہم انشاءاللہ ضرور اپنے بچوں تا کیا جو بچے ہمارے پیچھے اس زبان کو سن رہے ہیں وہ اس سے کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہوتے رہیں تو فیل میں یہی بہت خوش ہوں تو اس خوشی کے لیے آپ سب بہت بہت مبارک بات کے مستحق ہیں اور میری جانب سے پلیز آپ لوگ شکریات accept کریں میرا کہ اچھی چیز ایک اچھی شروعات ہے اور میں آئندہ جتنی بھی محفلے ہوں گے اس میں شامل ہونا چاہوں گی بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ بیشاک جی نمستے آپ سب بہت خوبصورت پروگرام رہا آپ کا میرا وہ کمپیوٹر کچھ کڑبر تھی تو اس میں مجھے سنائی دیتا تھا لیکن میں بولتی تھی تو کسی کو سنائی نہیں دی رہا تھا آپ سنائی دے کچھ کہنا چاہیں گی بیشاک جی کچھ شائری پہ میں شائری سنا سکتی ہوں آج کے سشن کے اگر آپ کوئی کچھ آج کے شائری پہ کوئی کمنٹ میں بہت اچھا لگ کمنٹ تو کیا میں enjoy کرتی ہوں اور نی نی پن جو لگتا ہے اور جس خوب سور سی سب نے پڑھا تو نی بل اچھا ہی لگا یہ تنی ہی کمنٹ کروں گی بہت شکریہ بہت شکریہ تاریخ فاروخی صاحب آنمیوٹ کر رہے کچھ جی اور یہ کہنے جا رہا تھا اسلام علیکم اور گر آفت نون اور نمستے بغیر بغیر کہ ابھی بشاکہ صاحب نے کہا کہ میں کو سنا دوں کیونکہ آج کے پرگرم مین کام ہوں گے تو اگر یہ دو شیر سنا چاہتی تو سن لیجے ویسے پاکی پرگرم بہت اچھا رہا اور جیسے ہوتا رہا ہے جیسے 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 سنا دیجئے چھوٹی سی چیز سنا دیتی ہوں کیونکہ آپ کا پروگرم میرے خیال سے لگ بگ خٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے کی آپ سے ہم کا کیا واسطہ ہم تو یوں ہی آپ کی یادوں میں چلے آئے ہیں جب آپ ہم سے ملے تھے کبھی کچھ ہسی جو باتیں کی تھی میں نے آپ نے عجیب سا ہنس دیا تھا کبھی آج کے نظارے بھی ویسے رنگی ہم یہ شام آپ کو دینے چلے آئے ہیں آپ نہ لیں گی کچھ بھی شاید کی آپ کا ہم سے کیا واسطہ پھر بھی ہم یہ شام کے نظارے آپ کے پاس بٹھا کر چھکے سے جلے جائیں گے جب انہیں دیکھ آپ اکیلے مسکرائیں گے تو ہم بھی اکیلے مسکرائیں لیں گے کیونکہ ہماری ہر بات پہ آپ مسکرائیں ہیں ہم اسی بات پہ مسکرائیں گے تو رضی بھائی اسی مسکرائٹ کے ساتھ جو ہے پروگرام ختم کیا جاتا ہے اور بہت بہت شکریہ نومان صاحب کا بیباب صاحب مشرا جی اور پرشید صاحب کا اور ہمارے اپنے محظم صاحب کا بہت بہت شکریہ تو جناب اب پھر ملیں گے آپ یاد آ رہے ہیں کافی مجھے یہ خبر تھی کہ آپ پولیس میں پولیس کے وردی والے آدمی ہیں تو میں آپ کو سلوٹ بھی کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کے شامل ہونے کا اور دو بہت ہی خرشید عالم خرشید صاحب اور دیپ دیم مشرا جی آپ لوگ کی شاعری بہت اچھی ہے بہت شاعری سنائی اور یہ جو مکسچر آج ہوا ہے حالان کہ مکسچر مجھے کم لگا ہندی کم نظر آئی اردو میں زیادہ معاملہ تھا اگلے میں بلکل ہندی کو بھی اور آگے لے آئیے نمان صاحب لیکن کامیابی کا سہرہ آپ کے سر پہ بھئی آپ نے بڑی محنت کی اور بہترین پروگرام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو ادھر آپ کے پاس بہت بہت اچھا کیا بہت 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 شکریہ خاص طور پر معظم صاحب آپ نے جو میرے سلسلے میں جو بھی گفتگو کی اس کے لیے میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اتنے بھی قابل ہوں کہ آپ میرا ذکر کریں جس کے لیے آپ بہت اس سے انکساری سے کام لے رہے ہیں تو ایک ایک لفظ جو میں نے کہا آپ کے بارے میں وہ بالکل سچائی پر مبنی تھا اور میں دل سے کہا بے باقی سے کہا اچھا بے تو ٹھیک ہے ملیں گے آپ لوگ بسے ہر ہفتے شامل ہو بہی اچھا لگ جائے کوئی ضرور نہیں کہ آپ سکھ لیٹری ایو 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 ملیں گے